غربہ 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 بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمانوں سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جب پلسرات سے گزر رہا ہوگا یکبو مرہ و یقعد مرہ کبھی گرے گا کبھی بیٹھے گا کبھی کھڑا ہوگا آخر پلسرات سے گزر جائے گا آگ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچا لیا آگے جائے گا سوال کرے گا یاربی اے میرے رب تو نے جہنم سے تو آزاد کر دیا یہ سامنے درخت ہے اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دی گئے خالق و مالک صحیح بخاری کی نوایتیں فرمانے گی میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے لا یارب میں کچھ اور نہیں مانگو گا وعدہ رہا وعدہ ہو جائے گا خالق و مالک وہاں پہنچائیں گے پھر کہے گا یارب وہ فلان درخت کی چھائیں چھاؤں تو اس سے بھی پیاری ہے وہاں تک لے جائیے خالق و مالک فرمائیں گے نا اقدرک ایبن آدم آدم کے بیٹے یہ کیا نا اقدرک تم نے ابھی وعدہ کیا اور ابھی اس کو بھول گئے کہا نہیں خالق و مالک مجھ برحمت فرمائیے وہاں تک لے جائیے خالق و مالک وہاں تک جانے کا بندوز فرمائیں گے وہاں بیٹھے گا جنت کے قریب درخت دیکھے گا کہا گا یارب اے خالق و مالک وہاں تک پہنچا لیجیے خالق و مالک پھر فرمائیں گے ما اقدرک ایبن آدم اتنا فراد اے آدم کے بیٹے ابھی تُو نے وعدہ کیا اور ابھی بھول گئے جنت کے قریب پہنچے گا کہا گا یارب ادخل للجنہ خالق و مالک مجھے جنت میں اب داخل کر دیجئے خالق و مالک فرمائیں گے اذہب فدخل الجنہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جب جنت کے پاس پہنچے گا جنت بھری ہوئی نظر آئے گی واپس پڑھ دے گا اور کہے گا یارب اللہ آپ مجھ سے مزاک کر رہے ہیں جنت بھری ہوئی ہے میں کہا جاؤں خالق و مالک مسکرائیں گے اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا دیئے کہ اللہ کے حصول بھی یہ بیان کرتے وقت مسکرائ دیئے اور کہا اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے جاؤ جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا اتنی اور دنیا دست دنیا اگر بن جائیں تو اتنی زمین اتنا مقام میں تجھے جنت میں نصیب کرتا ہوں جنت میں پہنچ جائے گا